ہمارے پاس کوئی کنٹینر تھا نہ ہم راتوں کو گھر جا کر تیار ہو کر صبح آ جاتے تھے اور کس لیے بیٹھے کراچی کے لوگوں تمہارے بچوں کے لیے پانی باندنے کے لیے تمہارے بچوں کے لیے بنیادی مسائل تمہارے جو مسائل ہیں اس کے لیے ہم وہاں پر بیٹھے دو دفعہ حکومت وقت ہمارے پاس آئی اپنے بھاری بھرکم منسٹرز کے ذریعے ہمارے پاس آئے وہ اور ہمارے ان سولہ مطالبات میں سے انہوں نے کاغذوں پر آٹھ مطالبات ہمارے مان لیے اور ان کا یہ سرار تھا کہ ہم بس ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے دھرنے کو ختم کرنے کا اعلان کریں اور ہم گھر چلے جائیں اور انہوں نے کاغذوں پر اس کاغذ پر ہمارے مطالبات مان لیے ہمارے لیے ایکزٹ لینے کا بہت اچھا موقع تھا ہم چاہتے تو موسم کی شدت سے پریشان ہو کر لوگوں کو ایک ہری جھنڈی دکھا کر ایک لولی پوپ دے کر ہم وہاں سے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور بعد میں اگر یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ہم حکومت کو ہم حکومت کو برا بنا کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نے ان سے یہ کہا کہ نہ آپ رحمان ملک ہو اور نہ ہم الطاف حسین ہیں کہ یہ پرانا ڈراما نہیں چلے گا اب کہ رحمان ملک آئے بڑے سے بڑے مسئلے پہ دو کپ چائے کی پیالی پی باہر نکل کر سب اچھے کی ریپورٹ دے دی میرے پاس ان سولہ مطالبات میں سے ایک مطالبے سے بھی ہٹنے کا آپشن نہیں ہے یہ میرے میرے بچوں کی کراچی کے کے گھر والوں کی لائف لائن ہے زندگی ہے میں اپنی زندگی کے اوپر کمپرومائز کیسے کروں میں اپنی سانسوں کے اوپر مذاکرات کیسے کروں میں اپنی سانسے اپنی اگلی نسلوں کی بقا کے اوپر بنیادی ضروریات کے اوپر کوئی اپنا یوٹن کیسے لو تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ اگر ہماری آٹھ باتوں کو مانتے ہیں ہم نے بات تو آپ سے سولہ کی سولہ منوانی ہے لیکن آپ آٹھ باتوں کو مانتے ہیں تو آپ جائیے اپنے چیف منسل کے پاس اور صبح سے ان باتوں پہ عمل درامہ شروع کریں ہمیں کوئی شوق تو نہیں ہے خود کو مچھروں سے کٹوانے کا رات کو فٹفات پہ بیٹھ کر تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ جائیے اور جا کر اس پر کام شروع کریں جب وہ چلے گئے انہوں نے کام نہیں کرنا تھا چار دنوں کے بعد وہ پھیر آئے پھر انہوں نے سیم یہی سٹوری پیش کی اور انہوں نے ہماری بات نہیں مان لی تھی اٹھارہ دنوں تک ہم کراچی کے ایک ایک گھر کو جھوڑتے رہے لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ لوگوں یہ جو تمہارے مسائل ہیں یہ جو آج جو تمہارے گھر پہ پانی نہیں ہے تمہارے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے تمہارے گھر کے آگے کشرا کھڑا ہے تمہاری گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں تمہارے اسپتال جاتے ہو سرکاری اسپتالوں میں دوا نہیں ہے تمہارے گھر میں اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں آ رہی ہے بجلی آ رہی ہے تو اتنا بل لے کر آ رہی ہے کہ پورے پاکستان کے ریٹ ایک طرف تمہارے ریٹ ایک طرف تمہارے ساتھ سو ارب روپے کا کے الیکٹرک نے غبن کر دیا ہے تم سے ایکسٹرا اور بلنگ کر لی ہے آج تم بسوں کی چھتوں پہ چڑھ کر سفر کرتے ہو لاکھوں لوگ تمہارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے آج وزیر اعلیٰ وفاق سے این ایف سی ایوارڈ لیتا ہے اور وہ نیچے پیسے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتا ہے پروشل فائننس کمیشن نہیں دیتا ہے وہ ڈسکس کو پیسے نہیں باٹھتا ہے آج شہرکات کے تمام شہری ادارے شہری حکومت سے لے کر غصب کر لیا گیا ہے قبضہ کر لیا گیا ہے پروشل گورمنٹ کے ذریعے آج ووٹر بورٹ قبضے میں ہے پروشل گورمنٹ کے آج کے ڈیے قبضے میں ہے پروشل گورمنٹ کے آج ماسٹر پلین ڈپارٹمنٹ قبضے میں ہے پروشل گورمنٹ کے آج بلڈنگ کنٹولر تھوٹی قبضے میں ہے پروشل گورمنٹ کے آج سولیڈ ویس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ قبضے میں آج روڈ بنانے کا جو ادارہ ہے روڈ بنانے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ قبضے میں ہیں پروانشل گورنمنٹ کے ان قبضوں کو چھڑوا کر شہری حکومت کو دینا ہے لوگو ان باتوں کو اگر نہیں مانا گیا ان باتوں کو نہیں مانا گیا کراچی رہنے کے قابل شہر نہیں رہے گا کراچی سے لوگوں کو مائیگریشن کرنی پڑے گی کراچی آج تباہ حال ہے اور تباہ حال ہو جائے گا کراچی پاکستان کو ستر فیصد ریوینیو کما کر دیتا ہے کراچی تباہ ہوگا پاکستان تباہ ہوگا آج جو وزیراعظم پاکستان پورے پاکستان بھر میں سڑکوں کا استطاق کرتے پھر رہے ہیں ہائی ویس کا استطاق کرتے پھر رہے ہیں موٹر ویس کا استطاق کرتے پھر رہے ہیں بجلے کے پروجیکس کا استطاق کرتے پھر رہے ہیں وہ کراچی والوں کے جیب سے جا رہا ہے سارا پیسہ وہ پیسہ سارا وفاق کو سو روپے خرچ کر رہے ہیں ستر روپے کراچی والوں کے خون پسینے کا پیسہ ہے وزیراعظم صاحب آپ نے پلٹ کر نہیں دیکھا یہاں پر پوچھا نہیں ہے اول دو کہ یہ سارے مطالبات سن حکومت سے لیکن آپ وزیراعظم پاکستان ہیں آپ وزیراعظم پنجاب نہیں ہیں آپ نے پلٹ کر نہیں پوچھا یہاں پر کہ کیا مسائل ہیں اور کیا پرابلم ہیں میں خیر اب اس چیز کا ٹائم گزر گیا ہے ہم نے کراچی کے لوگوں ہم نے جب یہ اٹھارہ دنوں کے بعد یہ جب دھرنا ختم کیا ہم نے اسے دن چودہ مئی کی ڈیٹھ دے دی کہ چودہ مئی کو کراچی میں ہم لاکھوں لوگوں کو لے کر شارع فیصل ایف ٹی سی بریج کے پاس ایف ٹی سی کے بریج کے پاس ہم جمع ہوگے اور ہم چیف منسٹر کے گھر کی طرف ہم ووک کریں گے امن کے ساتھ سکون کے ساتھ بغیر کسی کو گالی دیے بغیر کسی کو پتھر مارے ہم اپنے بچوں کے لیے بنیادی حقوق مانگنے جائیں گے اب کراچی کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ سسک سسک کر ایک ایک کر کے نہیں مریں گے اگر انہیں مر نہیں ہے تو وہ اجتماعی طور پر اپنی جان دیں گے اور اپنے آئندہ آنے والے بچوں کے لیے اچھا مستقبل دے کر جائیں گے اب غضب خدا کا آپ دنیا دیکھ رہی ہے کراچی جو کہ پاکستان کو ریونیو کما کر دینے والا شہر ہے آج اس شہر میں ایسے لاکے ہیں اورنگی ٹاؤنیں پرش کرو چوبیس چوبیس دنوں کے بعد ایک گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے بلدیا ٹاؤن میں ساٹھ ساٹھ دنوں کے بعد ایک گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے دیفنس کلپٹن میں سالہ سال سے پانی موجود ہی نہیں ہے فیڈل بی ایڈیا میں نو آزم آباد میں اٹھارا اٹھارا دنوں کے بعد پانی آتا ہے یہ شہر جو کہ پاکستان کو ستر فیصد ریونیو کما کر دیتا ہے ہم کوئی ہائی ٹیک ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہے آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی بات نہیں کر رہے پانی کی بات کر رہے جو کہ ہر انسان اور جانور کی ضرورت ہے پینے کا ساو پانی آج میرے شہر میں ڈھائی کروڑ کی آبادی میں میرے بچے بلک رہے ان کو پینے کا پانی نہیں ہے امیجن کرو اس گھر کی کنڈیشن امیجن کرو جہاں پر ایک گھر کی خاتون خانہ دن بھر چوبیس دنوں تک اس گھر کو کیسے چلاتی ہوگی کیسے برطنوں کی صفائی کرتی ہوگی کیسے بچوں کو نیلاتی دولاتی ہوگی وہ باپ جو رات بھر جاگتا ہے پانی کے انتظار میں صبح اس کو آفیس جانا ہوتا ہے وہ بچہ جس کو صبح تیار ہو کر اسکول جانا ہے وہ چوبیس دنوں تک پانی نہیں ہے خدا کے واسطے وہ کیسے جائے گا اسکول ہم کر کیا رہے ہم پورے پاکستان بھر میں آرمی آپریشن کر رہے بھائی آپ سب لوگوں کو بھی مار لوگ انہی میں سے دہشت گز نکلیں گے جس کے گھر میں پینے کا پانی نہیں ہے وہ پاکستان سے خاک محبت کرے گا جس کے گھر میں جس کے گھر میں دوہ نہیں ہے جس کے بچے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں اسپطالوں میں وہ پاکستان کو کیسے سمجھے گا اسی مہینے اس مہینے اس ایپ اس میں کے مہینے میں آج تیرہ دن ہوئے ہیں ہر پارکر کے اندر ایک سو تیس بچے بھوک اور پیاس سے مر چکے ہیں دو سالوں سال سے سات سال کی عمر میں کے بچے مر چکے ہیں میں کراچی کے لوگوں تمہارا کل میں انتظار کر رہا ہوں یہ حکمران بہت ہی کمزور ہیں بزدل ہیں جو ظالم ہوتا ہے وہ بہت بزدل ہوتا ہے ظلم کے اوپر اپنے بچوں کے ظلم کے اوپر اگر ہم خاموشی سے مر گئے تو میرا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا قبر میں جانے کے بعد بھی معاف نہیں کرے گا میرے اور تمہارے بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اور ہمارے مرنے کے بعد جو ظلم ہوگا اگر ہم نے آواز نہیں اٹھائی ظلم کے اوپر اپنے بچوں کے لئے حقوق نہیں مانگے تو ہمارے مرنے کے بعد جو ظلم ہوگا اس کا عذاب ظالم سے زیادہ ہماری قبروں پر اترے گا کیونکہ ہم خاموشی سے ظلم کو سہ کر چلے گئے اور اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی ہم مانگ کیا رہے ہم پینے کا پانی مانگ رہے کچھرہ اٹھانے کی بات کر رہے ڈپارٹمنٹس کو حوالے کرنے کی بات کر رہے شہر کو کمرشلائز بنا کر بیش دیا گیا زیادتی کر دی گئی شہر سے ماسٹر پلینڈ ڈپارٹمنٹ ہم واپس سٹی گورنمنٹ میں چاہ رہے ہیں اس شہر کے پانی اور سیوریچ کے ڈپارٹمنٹ کے اوپر بھی میئر کا اختیار نہیں ہے وزیر اعلیٰ کو اگر گتر لائنوں کا انچارج بننا ہے اگر پانی کے لائنوں کا انچارج بننے کا اتنا شوق ہے تو اس کو یوسی ناظم بننا چاہیے اس کو میئر بننا چاہیے اس کو وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہیے اس کو وزیر نہیں بننا چاہیے تو کراچی کے لوگوں چاہے تم کسی بھی رنگ نسل زبان مسلک اور پارٹی سے تمہارا تعلق ہے یہ سولہ مطالبات پاک سرزمین پارٹی کے اس سے اس میں نہ مصطفیٰ کمال کا فائدہ ہے نہ نیس قائم خانی کا فائدہ ہے نہ پاک سرزمین پارٹی کی کسی عودے دار کا فائدہ ہے نہ میری پارٹی کا کوئی سیاسی مقصد ہے نہ میری زبان بولنے والے کا فائدہ ہے نہ میرے مسلک کو ماننے والے کا فائدہ ہے یہ سولہ نکات ہم نے اس بیسس میں بنائے کہ کراچی کے رہنے والوں کو کیا کیا پرابلم ہے کراچی کے رہنے والوں کو کیا کیا دوسواریاں ہیں اس بنا پر یہ سولہ پوائنٹ نکالے ہیں میں وہ آدمی ہوں جس سے اللہ تعالی نے یہ شہر بنوایا ہے مجھے پتہ ہے کہ شہر دوبارہ بنے گا کیسے اس بیسس پہ ہم نے یہ سارے مطالبات رکھے ہیں اگر یہ مطالبات نہیں مانے گئے کراچی رہنے کے قابل شہر نہیں ہوگا تم تکروں میں کبھی لیاری میں کبھی بلدیا ٹاؤن میں کبھی فیڈل بی ایریہ میں کبھی لانی کورنگی میں دو دو سو چار چار سو لوگ نکل کر مظاہرے کرتے ہو کبھی بجلی کے لیے کبھی پانی کے لیے کبھی سڑکوں کے لیے کبھی کچھرے کے لیے آؤ استماعی طور پر آؤ سب ایک جگہ جمع ہو کل چار بجے شام میں مستویٰ کمال کو ووٹ دینے کے لیے نہیں مستویٰ کمال کو کسی اور پیسے جوائرات دینے کے لیے نہیں کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں اپنے بچوں کے بہتر مفتقبل کے لیے آؤ کل شام چار بجے کراچی کے لوگو آؤ شام چار بجے شارہ فیصل پہ ایف ٹی سی کے بریج کے پاس جمع ہو ہم لاکھوں کی تعداد میں پورا من ووک کریں گے پورا من مارچ کریں گے وزیرعالہ کے گھر کی طرف اور اس سے جا کر فریاد کریں گے کہ میرے بچوں کو پانی دو میرے بچوں کو اسپطال میں دوہ دو میرے بچوں کو سکول میں تعلیم دو میرے اداروں کو شہری حکومت کے حوالے کرو یہ سولہ مطالبات اس کو دیں گے جب آپ لوگ آ جائیں گے سب لوگ آ جائیں گے لاکھوں لوگ ووک کریں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حکمران بہت کمزور ہیں ظالم بہت کمزور ہوتا ہے وہ پہلے ہی لرز رائے کہ اس سے کمپرومائز کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہمارے کیرکٹر ہمارے کردار سے لرز رائے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی وقت سے پہلے کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی ہمارے بچوں کو انصاف ملے گا آپ کے بچوں کو انصاف ملے گا جب یہ انصاف ملے گا تو میرے میرے مخالف کے گھر میں بھی میرے نئی ماننے والے کے گھر میں بھی پانی آئے گا میرے نئی ماننے والے کو بھی کے بچوں کو بھی دوا ملے گی میرے نئی ماننے والے بچوں کو بھی تعلیم ملے گی یہ میرا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے میں کل کراچی کے تمام ٹرانسپورٹروں کو یہ کہتا ہوں تمام رکشہ چلانے والوں کو کہتا ہوں کہ اے رکشہ چلانے والوں کل اپنی ساری مفت سواری چلاو جہاں پہ بھی تم ہو سواری چلاو ایس تی سی بریش شارع فیصل کے لیے تمہیں آزادی ہے مد دینا مد سننا تمہاری بات یہ کل کا اعتجاج کل کا کل کی ووک کوئی الیکشن میں دھاندلی کو رکھوانے کے لیے نہیں ہے کل کی ووک کوئی اپنے کارکنوں کو چھڑوانے کے لیے نہیں ہے گرفتاری سے کل کی ووک اپنے لیے کوئی مرات حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے کوئی پروٹوپول حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے کل کی یہ کل کی یہ ریلی کل کا یہ اجتماع کل کا یہ سی ایم ہاؤس پہ جانا شارع فیصل سے سی ایم ہاؤس تک ووک کرنا یہ کل تمہارے بچوں کے بنیادی حقوق حاصل کرنے کے لیے جس میں پانی ہماری پہلی دیمینج ہے کراچی کے اکتالیس پیسد شہر میں پانی کی لائنیں ہی موجود نہیں ہم نے سارے سلوشن بتا ہے میں اسی بات کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ کراچی کے لاکھوں لوگ انشاءاللہ کل شارع فیصل پہ افٹی سی کے پاس انشاءاللہ جمع ہوں گے اور کل کے بعد جو آنے والا دن ہوگا جو سورش تلو ہوگا کراچی کے بچوں کے لیے اچھی نئی نوید لے کر آئے گا پاکستان کے بچوں کے لیے اچھی نئی نوید لے کر آئے گا انشاءاللہ جو شماد کل ہم کراچی میں روشن کریں گے اتحاد کا اس کی روشنی پورے پاکستان میں جائے گی پاکستان پائند آباد کونسا قانون ہے جو حکمرانوں کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ میرے بچوں کو پانی نہ دے ریڈ زون کو ایک قرآن پہ لکھی ہوئی آیت کا نام ہے یہ آئین پہ لکھی ہوئی آیت کا نام ہے ریڈ زون اپنے لئے ریڈ زون بنائیں کونسا قانون ہے جو میرے بچوں ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ میرے بچوں کو پانی نہ دے میرے بچوں کو دوہ نہ دے میرے بچوں کو روزگار نہ دے تعلیم نہ دے کوئی ریڈ زون نہیں ہے میرے بچے پیاسے ہیں وہ پیاس اپنی پیاس کو مٹانے کے لیے اپنی پانی مانگنے کے لیے حکمرانوں کے دروازوں پہ جائیں گے اور کہاں جائیں اپنے ملک میں اپنے حکمرانوں کے پاس نہ جائیں تو اور کہاں جائیں کوئی ریڈ زون نیم کوئی پتھر نہیں مار رہے کوئی آگ نہیں لگا رہے کوئی گولی نہیں چلا رہے میں پولس والوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ ووک کرنا میں رینجر سوالوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے بچوں کے لیے بھی پانی مانگنے جا رہے ہیں ووک کرنا اگر یہ حکمران تمہیں کوئی حکم دے مت ماننا جب مصطفیٰ کمان سیاست کرنے نکلے تو اس کی سیاست کو روکنا حکمرانوں کے کہنے پر آج مصطفیٰ کمان تمہارے بھی بچوں کے لیے پانی ماننے جا رہا ہے اوپر والا خدا دیکھ رہا ہے کہر نازل ہوگا تمہارے اوپر اگر تم نے ان حکمرانوں کی بات مانی تم بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو پانی آئے گا پانی سیبریس کا نظام صحیح ہوگا پانی سیبریس کا نظام صحیح ہوگا لواہ ہسپتال میں آئے گی تو پلیس والوں کے بچوں کا بھی علاج ہوگا تعلیم آئے ہم اسکولوں میں کی بات کر رہے تعلیم کی بات کر رہے پلیس والوں کو بھی بہتر ہوگا رہی بات ہم ہم بھائی تین مارچ کو دوہزار سولہ کو سر پہ کفن بان کر آئے تھے سر پہ کفن بان کر آئے تھے ہر طرح کی ہر طرح کی ہر طرح کی ظلم جبر اگر کوئی کرے گا اس کو سینے کے لئے مصطفیٰ کمال اس کے ساتھیوں کے سینے تیار ہیں موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کسی انسان کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے اور کسی کی جان بچائے میرے یہ سولہ مطالبات میری آخری سانسوں تک جاری رہیں گے آخری سانسوں تک جاری رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں مسائل انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوں گے اور ابھی تو ہم نے آگے کی بات ہی نہیں کی ہے ابھی تو ہم نے آگے کی بات آگے کا ایجنڈہ تمہیں دے ہی نہیں رہا ہوں ابھی ابھی آگے کا ایجنڈہ تمہیں دے ہی نہیں رہا ہوں تو حکمرانوں ہمیں یہی پہ ہماری بات مانو تمہارے پاس آپشن نہیں ہے یہی پہ ہماری بات مانو ادھر ہی ہماری بات مانو ابھی اس وقت سے ڈرو اس وقت سے ڈرو کہ آگے کا ایجنڈا دیا جائے آگے کا ایجنڈا تو ابھی میں نے دیا ہی نہیں ہے میں تو اس کو سوچ کے بھی رک جاتا ہوں آگے کا ایجنڈا نہیں دے رہا ہوں تو بات یہی پر ختم ہوتی ہے مین بندہ دنیا میں تو ہے نا دنیا تو رخصت نہیں ہے دنیا میں آج کا سسٹم ایسا ہے کہ جہاں بھی ہے وہاں سے اس کا مواصلہ تھی نظام برقرار ہے رابطہ ہے جہاں پہ بھی دنیا میں ہے وہاں سے وہ کانٹیک کرے اور ان مسائل کو حل کرے کوئی ہم یوٹوپین بات تو کر نہیں رہے مسائل حل کر دیں نوٹفیکشن ہونے ہے اقامات چاری ہونے دنیا میں موجود ہے مجھے پتا ہے چائنہ گئے میں دنیا میں موجود ہے یہ دیٹ ہم نے سی ایم سی ایم نے اپنی دیٹ بعد میں رکھی ہے ہم نے اپنی دیٹ جو وہ پہلے رکھی تھی تو سی ایم ہاؤس موجود ہے اس کے لوگ اس سے کانٹیک میں ہیں اور اس کے بڑے بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ایک آدمی نہیں چلا رہا ہوتا سارا کوئی فرق نہیں پڑتا جہاں پر ہے وہیں سے آ جائے مواصلاتی نظام پر ٹیلی فون نگر رہی ہے تو ہم بجوا دیں گے چائنہ میں ہمارے بھی دوست ہیں اور وہاں سے کمیونگیٹ کریں اور احکامات جاری کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کمان صاحب یہ بتاتی ہے کہ آپ بزیالہ سینج جن کا تعلق سیونس ہے وہاں پہ بھی پانی نابید ہے وہ اپنے لوگوں کی نہیں سنرا تو آپ لوگیں کیسے سنے گا آپ کس کے پاس فرجات دے کے جاری پی ایم ہاؤس اور اسی بات یہ کہ آپ تم کے مضاقرات کی دعویر کو پہلی انفرس کر چکے ہیں کیا پی ایم ہاؤس جیتے ہماری بات نہیں مانے گا تو حکومت نہیں کر پائے گا اگر میرے بچوں کو پانی نہیں دے گا حکومت نہیں کر پائے گا یہ اگر میرے بچوں کو پانی نہیں دے سکتا اس شہر میں تو حکومت نہیں چلے گی نہیں کر پائے گے حکومت لوگ بہا دیں گے سارا کچھ نمبر ون نمبر تو یہ ہے کہ بھئی ہم نے مذاقرات کیے تھے وہ کامی نہیں کر رہے مذاقرات نہیں کرنے جا رہے بھئی ہم تو کہہ رہے عمل شروع کرو ابھی بھی مذاکرات نہیں کرنے جا رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں بھئی آرڈر کرو ہمیں پتہ ہے کل سے پانی نہیں آ جائے گا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کیا ایسا کام کریں گے کہ جس سے یہ پانی دو سالوں میں دیر سالوں میں آ جائے گا پانی اس کی شروعات تو کرو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے آرڈر کرے گا کیسے گیلپ ٹینڈر ہوگا کیسے کی فور فیس ٹو کے لیے ساری چیز ہوں گی او بھائی کوئی اور بات نہیں کر رہا مصطفہ کمال بات کر رہا ہے آج کے دن تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر کیسے یہ شہر بنا تھا اور یہ آگے کیسے چلے گا اور اس کی تباہی بربادی کیا ہو ہاں بیس سالوں کے بعد شاید مجھے نہ پتہ ہو میرا 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 یہاں پہ چیز نہیں دبلپ ہو جائیں لیکن آج تو مجھے پتہ ہے کہ کیسے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پتہ تو میں اگر کہہ رہا ہوں تو میں تو بیٹھ کر بیس کرنے کے لیے تیار ہوں دوسری بات یہ کہ مذاکرات نہیں کر رہے اگر نہیں کریں گے بھئی اس شہر میں ہم آپ کی حکومت گرانے نہیں جا رہے آپ کو کچھ گالی نہیں بک رہے ہیں میں پانی مانگ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے میں کچھرا اٹھانے کی بات کر رہا ہوں میں بجلی کی چوری ہو گئی سو عرب روپے کی اس کی ایف آئی آر کٹوانے کی بات کر رہا ہوں میں ریٹ کو پاکستان میں جو ریٹ تھے میں بجلی کے میں اس ریٹ کو کراچی کے ریٹ کو ایک جیسا کرنے کی بات کر رہا ہوں اس میں تو یہ کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت پڑھنے ہی نہیں چاہیے یہ سب کام اس کے خود کرنے کے اور اگر یہ بھی نہیں کرے گا اگر یہ بھی نہیں کرے گا نہیں چلے گی حکومت اس سے بڑے بڑی سلطنے میں تباہ برباد ہو گئی نیست نابود ہو جائیں گے لوگوں کے غضب اور غصے کا ان کو پتہ نہیں ہے میں کراچی کے تاجروں کو میں کراچی کی ٹرانسپورٹ ایسوسیشنز کو میں کراچی کے تمام چھوٹے بڑے تاجروں کو میں کراچی میں بسنے والے پنکاروں کو شو بس سے تعلق کرنے والے تمام لوگوں کو میں کراچی کے اسازہ کو میں کراچی کے پروفیسرز کو میں کراچی میں کام کرنے والے لائرز کو میں کراچی میں کام کرنے والے پروفیشنلز ڈاکٹرز کو میں سب کو بول رہا ہوں کہ آؤ یہ سیاست نہیں ہے آؤ میں دعوت دے رہا ہوں یہ سیاست نہیں ہے خدارہ اپنے حصے کی آواز لگا کر مرو خدا رہا اپنے بچوں کے لیے اپنے حصے کی آواز لگا کر مرو میں ڈیفنس والے کلفٹن والوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پہ بھی سالہ سال سے پانی نہیں آرہا تم بھی شہر کے باسی ہو میں اورنگی ٹاؤن والوں سے بھی کہہ رہا ہوں میں نیو کراچی سرجانی والوں سے بھی کہہ رہا ہوں میں منوڑا میں رہنے والے آئیلنڈ کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں میں کماری کے بھی لوگوں سے کہہ رہا ہوں میں کٹی پہاڑی والوں سے بھی کہہ رہا ہوں میں لانڈی کورنگی اور چکرہ گھوٹ والوں سے بھی کہہ رہا ہوں میں لیاری والوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور میں ملیر کے رہنے والے گاؤں گھوٹوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور ملیر کے شہری علاقے کے لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور فیڈل بیریہ والوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آؤ سب آؤ اور آ کر ایک دفعہ یہ مظاہرہ کر کے دیکھو دیکھو تمہارے حقوق کیسے ملتے ہیں ان حکمرانوں نے ہمیں ٹکروں میں بانٹ رکھا تھا سیاست میں جا رکھا تھا کوئی ایک آواز بنتی نہیں تھی انہوں نے میرے اور تمہارے شہر کو لوٹ لیا ہے اب اب جب ایک ہو گئے ہیں اب ہم نے ایشوز بیس سیاست کرنا شروع کر دی ہے انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے ان کو گھنٹوں میں دنوں میں انشاءاللہ تعالی اپنا